السلام علیکم تو اس ویڈے ہم بات کریں گے بچوں کے انجیکشن کے بارے میں جب ہمیں بچوں کاٹ لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے لئے کونسا انجیکشن جو ہے وہ لگتا ہے تو اس ویڈے میں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے لئے کونسا انجیکشن جو ہے لگتا ہے اور کس طرح ہم اس کو جو ہے لگائیں گے اور ان کی پرائس وغیرہ اس ویڈے میں جانیں گے تو ویڈیو کو سٹھرکل بات کر لیتے ہیں زیلوکین انجیکشن کے بارے میں تو یہ آپ کو زیلوکین کے نام سے مل جائے گا جن میں ٹو پرسنٹ ہوتا ہے اور ان میں آپ کو لیگنوکین پلس ایڈرنالین یا ویڈاوٹ ایڈرنالین مل جائے گا تو آپ دونوں بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ان کی پرائس کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کا پرائس آپ کو مارکی میں تقریباً پچیس سے لے کر تیس روپے کے درمان ایک ایم پیول مل جائے گا جو کی ٹین ایم ایل میں آتا ہے تو ان کا استعمال آپ بچو درد کے لئے کر سکتے ہیں اس انجیکشن کے استعمال کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو ان کا استعمال یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو بچو کاٹ لیتا ہے تو آپ نے اسی جگہ پہ اس کو لگانا ہے لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو آپ جو ہے وین میں یعنی رگ میں نہیں لگا سکتے اس کو آپ صرف مسل میں لگا سکتے ہو کیونکہ ان کا استعمال جو ہے لوکل انشتیزیا کے طور پر ہوتا ہے تو اس انجیکشن کا استعمال بچوں کا در جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ جو ہے لگا سکتے ہیں تو یہ انجیکشن جو لوگ دانت نکلواتے ہیں ان کے لئے یہ انجیکشن جو ہے لگتا ہے تو یہ انجیکشن جس جگہ آپ پہ لگ جاتا ہے اس جگہ کو سنکا لیتا ہے مطلب آپ جس جگہ پہ یہ انجیکشن لگاؤ گے تو آپ کو در جو ہے نہیں ہوگا کیونکہ یہ بلڈ فلو جو ہے اس کو روک لیتا ہے اور آپ کو در جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا تو ان انجیکشن کا استعمال جو سرجری ہوتی ہے یا جس کو ٹانکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو ان کے لئے ان انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے استعمال سے اگر آپ کی بچو نے کٹا ہے یا کسی اور کیڑے کوڑے نے کٹا ہے تو آپ اس کے لئے ان انجیکشن کا استعمال اسی جگہ پہ کر سکتے ہو